تم لوگ یہاں پہ یہ ٹینل دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹینل کے اندر جو ہے وہ گاڑیاں شاڑیاں ساری ٹوٹی پڑی بھی ہیں ٹائرز تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے ٹائم پرانے ٹائر ہیں یہ سارا خون زمین کے اوپر پھیلا ہوئے اور یہ درخت جو ہے یہ پتہ نہیں روڈ کے درمیان سے کیسے نکلے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتہ میں اس وقت کس جگہ کے اوپر موجود ہوں لیکن تم لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ گاڑیاں شاڑیاں جو ہے وہ عجیب سی حالت کے اندر ہے تم لوگ یہ دیکھ پا رہے ہوگا تم لوگ نیچے والی روڈ دیکھو تو یہ روڈ اگر تم لوگ دیکھو تو اس کے اوپر ایک عجیب سا پنک کلر کا ٹیکسچر ہوا ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا سینل ہوا ہوا یہاں پہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو گاڑیاں یہاں پہ لے کے آئے تھے وہ لوگ یہاں سے بھاگ چکے اپنی گاڑیاں چھوڑے بغیر مطلب اتنا شور انہوں نے مجھایا یہ اب سارے جو بھائی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے یہاں پہ اپنی گاڑیاں لے کے فسے ہوئے ہیں تو ہم ایک کام کرنے والے ہیں ہم یہاں سے اگر ٹینل کو دیکھیں آگے تو ٹینل جو ہے وہ آگے پتہ نہیں کتنی لمبی ٹینل ہے تو مجھے اس وقت بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کتنی لمبی ٹینل ہے یہ تو ہم ایک کام کرنے والے ہیں اب یہ بندے کو دیکھو ہمیں کام کرنے والے ہیں کہ ہم اس ٹینل کے اندر جانے والے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹینل کا کیا حساب کتاب ہے مطلب کہ مجھے آنسلی یہ بہت خطرنا اور یہ دیکھو یہ تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ کسی عورت یا مرد کا سر ہاتھ اور یہ سب کچھ یہ زمین کو پر پڑا ہوا ہے مطلب کہ یہ ایک بہت زیادہ آن آبویسی سیچویشن سے میں اس وقت گزر رہا ہوں اور مجھے آنسلی نہیں بتا کہ کیا کرنا ہے آگے لیکن اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں ایک دفعہ اندر جاؤں وہاں سے بھی گاڑیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور یا یہ کچھ گاڑیاں جو ہے تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ٹرانسپیرنسی اتنی زیادہ ان گاڑیوں کے اندر ہے کہ کچھ گاڑیاں جو ہے وہ آ کے لگ رہی ہیں ان کے ساتھ اور کچھ گاڑیاں جو ہے وہ ان کو مطلب اس طرح سے ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے اب بھی جس طرح تم لوگ نے ایک گاڑی دیکھی ہے جو گئی ہے وہ کس طرح سے گئی ہے مجھے نہیں بتا لیکن کافی ساری گاڑیاں وہاں بے پھسی ہوئی ہیں تو ہم لوگ تم لوگ جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ خالی بس ہے اور یہ بس کا صرف ٹیکچر اور جاں دھانچا رہ گیا ہے اب مجھے نہیں بتا کہ اس کے اندر کتنے سارے لوگ تھے اس ٹنل نے کتنے لوگوں کی زندگیاں لیے میں بالکل بھی اس وقت شورٹ نہیں ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ ایک بندہ جو ہے یہ فساوا ہے ہم اس کو نکال نکال نکل بھی نہیں سکتا یہ یہ فس گیا ہے ہاں پہ اب یہ کیسے نکلے گا مجھے نہیں پتا میں ایک سیکنڈ زیرا میں اپنی پاور استعمال کرتا ہوں اپنی پاور سے میں اس کی گاڑی کو تھوڑا سا اٹھا کے نیچے اتر نیچے اتر نیچے اتر یہ نیچے نہیں میں اس کو نیچے نہیں اتار پا رہا اور یہ اپنا دروازہ بار بار بند کر رہا ہے اس کا مطلب تو ایک ہی ہے ارے بھائی دیکھ کے ارے ارے اوپٹ سے گاڑی چڑھا دی تم لوگ یہ دیکھ سکتے ہو ایک چیز مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ چیز مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ موجود ہیں وہ بالکل اپنے آپے سے باہر ہو جائے مطلب کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ ہم لوگ کیا کریں تم لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا سیچوشن ہے یہ بندہ اتر کے اپنی گاڑی چھوڑ کے بھاگ چکا ہے اور تم لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ کار جو ہے یہ اپنے آپ دانس کرنا شروع ہو گئی ہے اور گاڑیاں آ رہی ہیں لگ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ ٹنل کا بیڑا غرق ہوا ہے مطلب کہ مجھے نہیں پتا اور یہ بندہ جلا ہو ہے اس کے اندر سے دھوہ نکل رہا ہے اور یہاں پہ جس طرح سے ابھی ہم لوگ آئے ہیں میں تم لوگوں کے مزے کی چیز بتا دوں جس طرح سے ابھی ہم لوگ آئے ہیں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کتنے سارے لوگ جو ہے وہ پھسے ہوئے ہیں مطلب کہ ابھی جس طرح سے یہ بندہ یہ بندہ ان کے پاس میں جاؤں بھی اور ان کو گاڑی سے اتارنے کی بھی کوشش کروں تو میں نہیں اتار سکا یہ جتنی بھی باقی بھی گاڑیاں ہیں جن کے صرف دھانچے رہ گئے ہیں اور نیچے تم لوگوں نے ابھی پیچھے دیکھا کہ بندوں کے جو سر وغیرہ ہے وہ کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں مطلب آج تو ہم نے آگے دیکھ لیا ان کو لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ سے ادھر آتے رہے ہیں اور آنے کے بعد وہ پھنس جاتے ہیں اور پھنسنے کے بعد وہ اسی طرح سے شور مچاتے جس طرح سے اب بھی اتنے سارے لوگ مچا رہے ہیں تو مجھے ایسا پرسنلی فیل ہو رہا ہے کہ یہ والی گاڑیاں بھی کچھ ٹائم کے بعد یہ اس گاڑی کی حالت جیسی ہی ہو جائے گی تو ابھی پتہ نہیں یہ کیا سین ہے میرا یہ ویڈیو بنانے کا بلکل بھی مقصد نہیں تھا لیکن میں نے کہا یہ لاؤس سینٹوس کو کیا ہوگیا کبھی کوئی زومبیز اٹیک کر دیتے ہیں کبھی اور کوئی مسئلہ مسائل ابھی ہمارے بھی آگے جانے کا راستہ بلکل بھی نہیں ہے تم لوگ یہ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کیا سین ہے ہم اپنی گن نکال لیتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ گن بہت زیادہ ضروری ہے اور مجھے ایک چیز کی اور یہ گاڑی کی تم لوگ حالت دیکھو یہ گاڑی یہ گاڑی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ اس کو گولی اثر ہی نہیں داری اور مجھے ایک چیز دلکل سمجھ نہیں آرہی کہ جب یہ ٹینل بند ہے جب گاڑیوں والے دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر آنے کی کیا تک بنتی ہے یہاں پہ ابھی اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں نا اگر تو وہ لوگ اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں مطلب بھاگ جاتے تو تب تو وہ لوگ بچ جائیں گے لیکن اگر وہ اپنی گاڑیوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہے اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو ہمیں ان گاڑیوں کو ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھانا پڑے گا اور ان کو مارنا پڑے گا کیونکہ اب ہم نے بھی اپنی پاور جو ہے وہ استعمال آبیویسلی کرنی ہے اور بھائی یہاں اس ٹنل کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو پتہ نہیں میں آخر تک پہنچ بھی پاؤں گا اور یہاں پہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ آگ بھی لگ چکی ہے میں دوبارہ سے ایک دفعہ ان گاڑیوں کو اٹھاؤں گا تاکہ میرا راستہ بنے جانے گا اور مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا تو چلو یار میں یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں اگر تم لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کر دینا کیونکہ پولیس اس وقت میرے پیچھے پرچھو کی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سارے کا ذمہ دار میں ہی ہوں کیونکہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ لاؤس اینڈ ڈاؤس میں کچھ بھی الٹا سیدھا ہوں یہ لوگ سمجھتے کہ ہاں بھی ذمہ دار ہیں تو اب سین ایسا ہے کہ میں یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں بہت جل تم لوگوں سے ایک اور ویڈیو کے ملکات ہوگی تب تک کہ امنا خیال رکھنا دعا ہمیں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ